آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مجھے تین لڑکے ہیں اور میں اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے خوش نیدے کے لیے اتیم لڑکیوں کو پرورش کرنا میری نیک تمنہ ہے اس طرح کرنے سے اللہ خوش ہوگا یا کر سکتے میرا یہ سوال تھا بہن کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے تین لڑکے ہیں شاید لڑکیاں نہیں ہیں تو یہ لڑکیوں کی پرورش کرنا چاہتی ہیں تو لڑکیوں کے اگر پرورش کرنا چاہتی ہیں ایسے ہی شوق ہے پرورش کرنے کا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ تین لڑکیاں ہیں جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو ایسے تین لڑکیوں کی پرورش کا ذمہ لیں لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال کریجئے دیکھیں کچھ لوگ یتیم لڑکیوں کی پرورش کے بہانے ان کو اپنی بیٹیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کے پریوار سے ان کا خرچہ اٹھائیے ان کی ماں کو جا کے پیسے دیجئے وہ دیکھ بھل کریں گے یہ ہوتا پروریش کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ماں سے اس بیٹیوں کو چھین لائیں اور اپنے گھر میں رکھیں اور اپنی بیٹی بنا لیں اپنی بیٹی کا اسٹیٹس دے دیں اپنے مراست میں حصہ دار بنا لیں محبولی بیٹیاں بنا لیں تو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کسی بھی لڑکے کو اس کے ماں باپ سے جدہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ماں زندہ ہیں ماں کے پاس رہیں گے ان کی نگرانی میں رہیں گے آپ اس کو رہیں گے لات پھلا کے تو اس کو اپنے بیٹیاں بنا لیں یہ مناسب نہیں اللہ اکی کوئی لا باوریش بیٹی ہو جس کے ماں باپ نہیں ہو آ یا ماں مر چکے ہو کوئی دیکھ بھ second ہے تو مانا جس کے ماں باپ موجود ہے وہاں سے چھین کے لئے آئیں یا بیرحال سمجھدہ کر کے لئے آئیں Panلے ہے دوسری بات یہ ہے کہ باقی کسی بچی کے ماں باپ نہیں ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ان کو آپ نے لایا ہے تو یہ دھیان نہیں ہے کہ آپ کے جو بیٹیاں ہیں ان کی وہ بہن نہیں ہو سکتی جو بڑی ہو جائیں گی تو پردہ کرنا پڑے گا اور پورا جو ہے معاملہ اس کا الگ رکھنا پڑے گا تو یہ چیز بھی آپ کو خیال لکھنی پڑے گی تو آپ کی جو دین بیٹے ہیں ان سے ان کو الگ رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کسی اور بیٹیوں کو لا رہی ہیں تو ان کے لئے بھائی نہیں بن سکتے ہیں پردے کا پورا خیال لکھنا پڑے گا تو اگر کسی وجہ سے لا بھی رہی ہیں اس کی کوئی گنجائش ہے تو اس کا خیال لکھنا پڑے گا تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ پرورش کر رہے ہیں بچیوں کی یا بچے کی کسی کی بھی کفالت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے انشاءاللہ اس پر ضرور آج میلے گا خاص اس سے اگر یتیم بچیاں ہیں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ یتیم بچیاں ہیں جہاں فیملی میں ان کو فیملی سے لا نکالیں وہی رہنے دیں اور آپ جو ہے پرورش کریں تو یہ وہ ساری حدیثیں جو یتیم کے کفالت سے متعلق ہیں وہ اسی حالت پر صادق آئیں گی جب آپ گھر نہ اجڑیں کسی کا جس گھر کی بچیاں وہی رہنے دیں اور آپ ان کا پورا خرچہ سفالیں اس کو کہتے ہیں یتیم کے پرورش یتیم کے پرورش اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی چھوٹھا لاؤ اپنی گھر میں اس کو بیٹی بنا لو اس سے سارا کام کاج کراو اپنی خادمہ بنا لو اس کو یا بیٹی بنا لو اور پھر کہو کہ ہم یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یہ یتیم کی کفالت نہیں ہے انہیں انہیں کے گھر میں رہنے دو انہیں اپنے من سے جینے دو انہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنے دو اور پھر آپ پورا خرچہ سفالو اس میں اصل نیکی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا